اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تین ارکان ہے حدیث نمبر تین دوستو الحمدللہ تین حدیثیں ہو گئی ہیں حدیث نمبر تین عربی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب یہ صحابی مشہور صحابی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں عمر ابن الخطاب کے بیتے ہیں عمر ابن الخطاب کے بیتے ہیں اور ام المومنین حفظہ کے بھائی لگیں گے بھائی ہیں اور یہ ان کا شمار مقصرین میں ہے کن میں ہیں مقصرین قصرت سے یعنی مقصرین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں سمجھ گئے نا اور نوجوان صحابہ جو سکار تھے ان میں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے بس ایک چیز ان کے مطالق بتا کے ہم حدیث شروع کر دیں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کوئی شہی بنا دے بھائی ان سے محبت کرو ہو سکتا ہے ان کی محبت ہی کے برکت سے اللہ تعالیٰ حبکور آپ کو بھی کچھ بنا دے ماشاءاللہ حضرتِ عبداللہ عمر بن الخطاب بخاری کے روایت کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے نماز کے ساتھ نماز پڑھتا بہت سارے ہمارے ایسایت مشایق نے علمان حدیث بتائی بھی ہوگی جب میں حدیث پڑھتا نماز پڑھتا السلام فیرنے کے بعد نبی علیہ السلام لوگوں کچھ خواب دیکھے رہتے تو خواب بیان کرتے خواب بیان کرتے پھر اس کی تعبیر بیان کرتے آپ پوچھتے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اگر لوگ خواب دیکھے رہتے تو بتاتے اللہ سلو کی تعبیر بتا دیتے ہمیں کبھی نہیں خواب دیکھتا تھا تو میں دعا کرتا اللہ میں بھی کبھی خواب دیکھتا اور فجر کے نماز کے بعد اللہ کا رسول پوچھتے تو فور میں جواب تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہتے ہیں ایک عرصہ گزر گیا تمہر نہ پوری ہوئی ایک دن خواب دیکھا کہ سوجا ہوا ہوں تو خب پہنوان آئے پہنوان سمجھتے ہو نا ہٹے کٹھے ایک نہیں یہ موٹھا پکڑا دوسرے دوسرا موٹھا کم اٹھایا اور دونوں گھسیرتے ہی بھی لے کے چلے خواب تو دیکھتا ہی نہیں تھا دیکھا تو ایسا خواب دیکھا بڑا پریشان گھسیرتے جا رہیں گے اور کوئی انسان ہم کو چھڑانے والا بچانے والا نہیں ملا ہے یہاں تک کی لے گئے ایک بہت بڑا خندک ہے بڑی خندک اور آگ اس میں چل رہی ہے اور یہ دونوں ہمیں اسی آگ ہی کے طرف گھسیرتے ہی بھی لے کے جا رہے ہیں بس سمجھ گیا کہ ہمارا آخری وقت ہے ہی دونوں اتنے دور سے گھسیرت کر کے لے کے آئے اور آگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں شاید کہ اب ہمیں اسی میں زندگی سے مایوس اتنی میں سامنے سے آگ بھی ڈالے جانے کے پہلے پہلے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے ہمیں چھڑا دیا اسی پر نیت کھل گئی کھل گئی نیت صبح دور تھا عمر فاروق کا گھر کافی دور تھا مسجد نبوی سے فجر میں نہیں پہنچ سکا اپنے محلے کی مسجد سے فجر کی نمات پڑھ کے اللہ حصول کے پاس آیا تو اللہ حصول اتفاقا کہیں باہر جا چکے تھے ملاقات نہیں ہوئی اپنے بہن حفظہ کے پاس گیا تو حضرت حفظہ سے ہم نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اللہ حصول چلے گئے خواب کی تعبیر خواب بیار کرنا تھا اللہ حصول کے سامنے انتدار کیا اللہ حصول نہیں آئے تمہیں تو اپنا واپس چلا گیا نبی علیہ السلام واپس آئے ام المومن حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو کہنے کی ہمارے بھائی عبداللہ آئے تھی انہوں نے ایسا ایسا خواب بیان کیا اللہ اکبر دوستو بڑی عبرت و نصیحت کی تھی اللہ حصول نے خواب سنا پورا گور سے پھر فرمایا حفظہ حفظہ نعم الرجل عبداللہ لو کانو یسلی بی لیل تمہارا بھائی عبداللہ بہت نیک نوجوان بن جاتا قاس کی تحجد کی نماز شروع کر دے اس کے اندر کمی کیا ہے ابھی تحجد گزاری دعا کرو اللہ ہم سب کو تحجد گزار بنائے سوئے گردوں نال شبگیر کا بھیلے کوئی اپنا سفیر رات کی تاروں میں اپنا راز دا پیدا کرو دوستو تحجد کی بڑی فضیلت ہے اور وہ بھی جوانوں کی تحجد گزاری کیا پوچھنا علیکم بقیام اللیل علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ كَبْلَكُمْ وَقُرْبَتُنِ الٰرَبِّكُمْ وَمَغْفَرَةٌ لِلْسَّيِّيَاتِ وَمَرْهَةٌ عَلِيْلْإِسْمِ اللَّاقْ سُلْدُ سلمان بلال حضرت علی ان حضرات کو مخاطب کرکے علیکم بقیام اللیل تحجد کی نماز پڑھا کرو کیوں؟ تحجد کی پانچ فائدے ہیں چار فائدے ہیں نمبر ایک فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ كَبْلَكُمْ تم سے پہلے جتنے نوک نیک لوگ صالحین ہیں ہر ایک صالحین میں سے ہر ایک طریقہ کیا تھا؟ رات بھر سونا نہیں تتحجد گزاری نمبر دو وَقُرْبَتُنْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ رب کے قریب پہنچا دینے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نمبر تین وَمَنْحَتُنْ عَنِلْإِسْمِ گناہوں اور برائیوں سے روکنے والا بھی سب سے بڑا عمل تحجد کی نماز نمبر چار وَمَقْفَرَتُنْ لِلْإِسْمِ اور تمہارے زندگی کے گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا سب سے بڑا عمل تحجد کی نماز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تحجد کی توفیق نصیب فرمائے وہی میں نے کہا قَيَسُوْيِ گَرْدُونَا لَيْشَبْغِيْرَكَا بھیجَ کوئی اپنا سفیر رات کے تاروں میں اپنا رازدہ پیدا کرے یہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا بنے علیہ السلام والا خمس اسلام کی بنیاد کتنی پر ہے ماشاءاللہ یہ حدیث میں سب کو یاد ہوگی سب کو یاد بنے علیہ السلام والا خمس پانچ اسلام کی بنیاد پانچ ستون ہیں یہ کتنے ستون ہیں کتنے ہیں بیٹے یہ تو چار ہی ہیں نا اگر دو دھائے جائے تب دو باقی رہے گے چھت کا حشر کیا ہوگا دو تو باقی رہے گے چھت کا حشر کیا ہوگا چھت کہاں آئی چھت نیچے آگئی ختم نا اب آسمان تک کھل گیا یہ ستون کا مطلب ہوتا ہے ستون پانچ اگر پانچ میں کسے کسی ایک کو چھوڑا تب کیا ہوا ایک گیا تو ایسے ہوا دو گیا تو ایسے ہوا تین گیا تو ایسے ہو گیا چوتھا ہو گیا تو پانچ اصحاب آ گیا سمجھ گئے نا لگڑا لولا اسلام ہو گیا صحیح اسلام نہ رہ گیا سوچو دوستو شہادت واللہ الہ اللہ و ان محمد الرسول اللہ ایک چیز یہاں آپ لوگوں کو بتا دیں سو بھجی ازار ہے نا سوٹ بھجی ایک چیز یاد رکھیں کی ایک ہے ماننا مان لینا اور ایک ہے قبول کر لینا نہیں سمجھے ایک ہے ماننا ایک ہے قبول کر لینا دونوں میں فرق ہے فرق ہے کچھ ایک ہے ماننا اور دوسرا قل کرنا نجات کے لیے ماننا بھی ضروری ہے اور ماننے کے ساتھ قبول کرنا اسی لیے کلمے کے جو سات شروط ہیں جس سے جو کلمہ آخرت میں فائدہ پہنچا ہے سات شرطوں میں سے دو شرطیں یہی ہیں ایک ہے ایمان مان لیا اور دوسرا کیا ہے قبول لیکن کامیابی کب ہے جب ماننے کے ساتھ قبول کرنا مثال کے طور پر قرآن قرآن ہے نا قرآن کو اللہ کی کتاب سبھی مانتے نہیں مانتا مسلمانوں سے کترہ ہندو بھی مانتا ہے اس لیے ہندو بھی اگر اس کے بچے کے پیت میں درہ دو بکری دودھ نہ دے گائے دودھ نہ دے تو مندر کے پندیت کے بعد نہیں جاتا مسجد کے سامنے آتا ہے کھڑا ہوتا ہے کہ مسلمان نمات پڑھ کے دم کرے گا اور اس کا دم کیا ہوا اگر پانی پلا دیا تو ساری مشکلات ایک قرآن کیوں مانتے سب ہیں دوستو ماننے کے ساتھ قبول کرنا ہے جب انسان ماننے کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تب اصل میں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے سورة البقرہ اللہزین آتیناہم کتاب ہاں زور سے پڑھو اللہزین آتیناہم کتاب جتلونہو حق تلاوت اولائیک یؤمنون بھی اللہ نے کیا فرمائے یہ ہے جو اللہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں سمجھو دوستو ایمان معنی علگ ہے مانتے تو بہت ہیں اسلام کے پانچ ارکان لیکن سور قبول کس نے کیا یہ سمجھنا ہے بنیادی حدیث بنیادی حدیث بنیادی علیہ السلام والا خمس اللہزین آتیناہم کتاب جن کو ہم نے کتاب قرآن دیا یہ اس کو اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا حق اجتلونہو حق تلاوتی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابے کرام اسلام کیا کہتے ہیں یتلونہو حق تلاوتی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں کیا مطلب ہے اے یتبعونہو حق اتبائی یعنی قرآن کو مانتے ہیں تو عمل کر کے قرآن کا حق ادا کرتے ہیں دیکھو یہاں مومن کس کو قرآن دیا جو ماننے کے ساتھ قبول کرتا ہے پھر جمعے کے دن جمعے کی فجر کی نماز میں ہم میں سے اکثر اہلِ حدیث مسادید میں الحمدللہ فجر کی پہلی رکعات میں سورہ علیف الام میم تندیل سرزہ سنتے ہیں ہے نا کیا ہے وہاں بھی ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہیں اور اور اولئے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کے سامنے گردن جاتا اینما یومنو بھی آیاتن اللذین ایدہ ذکروا بھی خروا سجدوں اور وَسَبَّهُوا بِحَمْدِ رَبِّ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اینما لفظات جانتے ہیں کچھ پڑھے لی کے لوگوں اینما کس کے لیے آتا ہے حسرے کے لیے آتا ہے اینما یومنو بھی آیاتن اللذین میری آیات پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والے صرف وہی ہیں کہ جب ان کو سنایا جاتا ہے تو گردن جھکا کر کے قبول کر لیتے ہیں تقبر سے کام نہیں کرتے ہیں یعنی عمل کرنے رکھتے ہیں تو دوستو فرق ہے آج معنی تو جاتا ہے لیکن قبول نہیں کیا اسی لیے قول آمن وصدقنا سمینا واسینا کا دورات ہے یہودیوں نے کہا سمینا واسینا اسلام نے کہا مو ملو تم کیا کو قول سمینا واتانا کہاں گئے سن تو لیا اللہ کی کتب لیکن اتاعت کہاں گئی حیال السلام حیال الفلا السلام خیرم موبائل بھی آپ کو سنا رہا ہے آپ کی گھڑی بھی سنا رہی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ضرورت ہے پانچ اکثر روایت سوم پہل حج بعد میں یہ مسلم کے حدیث اب میرے خالصے ازان کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ وذکر سبحانک اللہ وابی حمد اشہد اللہ 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 انتا استغفرو واتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ وسلام ونالعفاد اللہ محترم سامین تیسری حضیث پر گفتگو ہو رہی تھی بنی الاسلام وعلا خمس کافی باتیں ہو چکی ہیں کہ ایک تو ہے شہادتین کا اقرار اور قبول کی واقعی اللہ ایک ہے تو پھر اللہ اس توحید پر قائم رکھے توحید علوہیت توحید ربوبیت یا توحید اسما والصفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے محمد الرسول اللہ اگر آپ نے رسول اللہ کو مان لیا اور یہ آپ سمجھ لئے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وَخَیْرُ الْحَدِيَ حَدِيَو مَسْتَرُ اور پھر ہم نے ایمان رکھا یہی ہمارے نبی ہیں اگر اطاعت کروگے تب ہی ہدایت ملے گی ان کا دامن چھوڑ دینے کے بعد پھر ہدایت نہیں ملی تو یہ انسان عملی طور پر اسے قبول کرے پھر اقام السلام پانچ وقت کی نماز جانتے ہیں نماز کو امود قرار دیا گیا ہے امود السلام زکاة حج سوم رمضان یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لیا بس ضرورت اس بات کہ ہاں ان کو قبول کریں اور ان کو ویسے ہی عدا کریں جیسے محمد صلی اللہ نے بتایا ہے اس حدیث میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے وہ بتا دیں اور آج کے دور میں اس کو یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو بھولے نہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا کتاب اللہ اور سنت رسول ان دونوں کی ایک عظیم ترین خوبی ہے وہ یہ کہ کتاب اللہ سنت رسول کی جتنی ضرورت اس وقت تھی جس وقت اللہ کا رسول دنیا میں آئے اسی قرآن اور اسی نبی کی ضرورت اس وقت جتنی تھی اتنی ہی ضرورت آج بھی ہے اور قیامت تک اتنی ہی ضرورت اسلاح کے لیے کتاب اللہ سنت رسول ہی ہے اس کو کبھی یہ کہ نہیں ٹھکرائے جا سکتا زمانہ بڑا ترقی کر گیا وہ کتاب اللہ سنت پرانی کہا یہ کفری عقیدہ ہے یہی سمجھیں پہلے کیوں وآخرین منہم وآخرین منہم لما یلحقو بھیم سمجھے کتنی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ انپڑھ اور امی آج ان کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی کتاب سنت لے کر آئے ہیں وآخرین منہم لما یلحقو اور اور دوسرے جو ابھی تک لما جو ابھی تک یہاں موجود نہیں ہیں یعنی اللہ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی نبی یہی سنت یہی کتاب ہدایت کے دریہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ابھی ان لوگوں میں سامل نہیں ہوئے تو قیامت تک کے لیے یہ چیز ہے تو آج بھی جتنے فتنے جتنے فساد جتنے منقرات جتنی تینے پیدا ہوں گی آج بھی اس کی اصلاح کیلئے یہی قرآن اور یہی نبی کی سنت کام آئے گی اسی سے ظلالت و گمرائی دور ہو سکتی ہے اب دیکھئے یہ حدیث آپ نے سنا بنی علیہ اسلام والا خمس پوری حدیث بہت بعض روایتوں میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب جو حدیث کے راوی ہیں جب اس حدیث کو بیان کیا تو یہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کرناتک میں ایک دسٹرک گل برگاہ ہے نام سنا ہے نا ہم نے دو گھنٹے تقریر کی توحید پر سنت پر اور یعنی اس سوال جواب کے نسط میں ایک صاحب نے اٹھے کہا آپ نے تو سب کچھ کہا لیکن کام کی بات ہی نہیں کیا بھی اب ساری چھ سات ہزار پبلک پریشان اس میں بیکار باتیں کون ہوئی تھی سارے ارکان خمسہ کی پوری پابندی یہ سب کچھ وہ کیا کہنا چاہ میں کہا بھئی کیا باقی نہیں آپ نے تو خلافت قائم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کی جو اصل تھی آئی بات سمجھ میں یہ ایک شیعیت اور رافظیت جو آج لوگوں میں شامل ہمارا مسلم ان کی بات تو ایک شخص شادت واللہ الہ اللہ وان محمد ورسول ویقام السلاط ویت زکا وصیام ورحمد ورحمد محجل بھئی پورے اقاہ نے خمسہ بیان کی تو یہ کھڑا ہو گیا ارے کیا حدیث آپ نے سنائی ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہا کیا ہوا کہا جہاد کہا گیا لوگ سمجھ گے سدار صحابہ تھی کتنے ایک لاکھ چالی سدار صحابہ تھی کسی ایک صحابی نے اللہ رسول سے نہیں پوچھا رہے کہ کیا بیان کر رہے ہے یہ بھی کوئی دین جہاد کہاں گیا کسی ایک نے نہیں کہا لیکن جب دماغ میں فطور پیدا ہوتا خناس من شرع وصواصل خناس اللذی یہ وصوصو یہ من الجنت ونناس 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 پیدا ہو جائے نا ہمارے بیچ بیچ میں ہماری مسجد میں ہماری جماعت میں ہماری سزاٹی میں یہی سب سے بڑا نقصان دے ہوتا ہے سمجھ گئے نا وَقُنَّا نَخُوضُمَال خَائِدِين یہ ہے سلمیں تو اس نے کہا آپ نے جہاد یا بنا عمر اری کیا سنا رہے ہو تم یہی اسلام ہے پانچ ارکان یہی ہے کہا قائن الجہاد جہاد کہاں گیا اللہ اکبر میرے بھائیو یاد رکھو آج دو گروہ ہیں ایک ہے توحید توحید شہادتین کا اقرار اور اعتراف اور قبول اقامت سنا ایتہ زکا سیام رمضان حج بیت اللہ ان سے بڑا کوئی رکن اسلام کہتے ہیں کیوں اللہ اقامت ہے پھر اللہ رب العالمین نے انہی پانچ آمال کی پابندی پر ہمیں حکومت عطا کرنے کا تنہیں قوت اور طاقت ہمیں کیا دیا ہے وعدہ کیا ہے تو عبداللہ ابن عبر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میرے بھائی کیوں اپنی اقل لڑاتے ہو جتنا اللہ رسول فرما فرما دے اس پر تم کو اتمنان نہیں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں تو آج دو چیزیں ہیں دوستو بچو قیامت تک جہاد رہے گا جہاد کے کوئی انکار نہیں لیکن اپنے شرائط اپنے شرائط اپنے حکام اور اپنے مسائل کے ساتھ قیامت تک سمجھ گئے نا جیسے کسی اور چیز کا منکر غلط ہو جہاد کا منکر بھی نہیں لیکن جہاد کے کچھ شرائط ہیں اس کے کچھ آقام ہیں اس کے کچھ لوازمات ہیں جب تک وہ نہیں تب تک جہاد کے لئے کوئی نکل نہیں سکتا ایک تو یہ نمبر دو ایک گروہ ہے جس کہ خلافت ہے کیا ہے خلافت خلافت روزے نماز سے کہیں بڑی چیز توحید سے بڑی چیز کیا ہے خلافت اور کمال یہ ہے کہ خلافت کرتے کرتے امام ایسا غائب ہوا کہ آت تک خریفہ ملا نہیں ان کو بھی غائب ہی ہے بھی سمجھ گئے نا اسی لئے ان کے بنیادی عقید سب سے بڑا رکن اسلام کا ان کے ہاں کیا ہے خلاف اسی لئے اگر ان کے پیشوہ کی کتاب جو آج سے تک پچیس سال کب لکھی گئی تو وضاحت کے ساتھ ملے گا کہ رسول کو ابھی وہ مقام نہیں ہوتا جو خلیفہ کا ہوتا ہے جس انسان کے عقیدہ ہو کہ رسول بعد میں خلیفہ پہلے ہے اس کے نظریات اور افقار کو ہم کہاں تک قبول کر سکتے ہیں نمبر دو انسان توحید کی دعوت نماز روضہ ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے نہیں سب سے بڑی چیز کیا حکومت الہیہ قائم کرنا اللہ اکبر یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں معاملہ ہے اسلام کے کس کا ارکان کا سمجھ گئے نا چنان چاہ دیکھیں بنی الاسلام والا خمز اسلام کی بنیاد کس پر ہے پانچ چیز میں سے یہ ہے اسلام کی ارکان ان سے بڑا کوئی رکھ دوستو ان سے بڑا کوئی اور ستون اسلام کا نہیں ہو سکتا ہم انتقار نہیں کرتے خلافت بھی ہونی چاہیے سمجھ گئے نا ساری چیزیں لیکن اس کی وجہ سے نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے یہ روتے نماز ہج زکاة تو ہیں لیکن اسلام میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے کیا ہے سب سے بڑا انقلاب لانا خلافت حکومت قائم کرنا یہ سب سے بڑا اسلام کا ستون ہے رہی نماز روزے تو یہ سب عبادت نہیں ٹریننگ ہیں کیا ہے اللہ اکبر دیکھو جب سیاست کا بھوت کسی کو سوار ہو جائے کہ ہمیں تختہ پلٹنا حکومت کرنا ہے تو اکیم سلات لے ذکری اے موسیٰ نماز کو قائم کرو ہماری ہمارے ذکل کے لئے پتا چلا ٹریننگ نہیں ہے اس کے امنا ٹریننگ کہنے والا خود ٹریننگ کی ضرورت محتاج تھا وہ ورنہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہے ایک بات بتائیں اس قسم کے جتنے فکر فیلانے والے ہیں بارہ ہمی پاس سے زیادہ کوئی نہیں تھا اس میں کوئی ایک عالم نہیں تھا اور نہ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ان کو علم دین سکھنے کا ہم نام نہیں لیتے لیکن یہ بات نوٹ کر لو جاؤ قیر استاد کے علم حاصل کرے گا تو یاد رکھو امام شافی کہتے جو کتاب سے علم حاصل کرے گا وہ امت کو نقصان زیادہ پہنچائے گا فائدہ تم پہنے انما لعلم بالتعلم اے لوگو علم وہی معتبر ہوگا جو استاد کے پاس بیٹھ استاد بھی کیسا ہو یہ جو میں دین لے کر آیا ہوں ہمیشہ معتبر لوگ معتبر لوگ اسے حاصل کرتے رہیں گے ایسا بھی نہیں کہا شرکی عابدی عابدی اور منحہ سے ہٹے ہوئے لوگوں کو اپنا استاد بنا لیا جائے سمجھ گئے نا تو ان دوستو عبداللہ بن عمر بن خطاب کا یہ واقعہ یاد رکھیں حدیث بیان کیا تو سامنے والے کھڑا وہ کیا کہتا ہے این الجہاد تو جہاد کہا گیا یہی ارکان ہے تو اللہ کہا عمر عبداللہ بن عمر نے کیا کہا بھائی اللہ کے رسول نے جس کو نہیں رکن قرار دیا اس کو ہم رکن کیسے قرار دیں اچھا بعض لوگ بڑی لچھے دار تشبیح دیتے ہیں ایسے خناس موجود ہیں ہمارے معاشرے میں وہ کیا کہتے دیکھو بھائی یہ پلر ہے لیکن حکومت الہیہ قائم کنا یہ کیا چھت ہے چھت رہے گی تبھی پلر کے نیچے سالہ ہوگا نا یعنی وہ رافضیت اور شیریت چھوڑنے کیلئے تیار انسان نہیں ہے اور سب چلے گئے اور آج ان کے گھر میں دین نام کا نہیں رہ گیا اگر تجربہ ہو تو بعد میں ملنا تو ہم دکھا دیں گے بیتیاں بیپردہ بیتے آوارہ سب جو کام کرنا تو جو ذمہ داری وہ نہیں کیا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی امت کی اسلام اپنے گھر کی اسلام معاشرے کی اسلام شرکوں کو مٹانا توحید لانا بیداد مٹانا سنت کو گالیب کرنا اور جب اسلام ہمارے گھر میں گالیب آگیا ہمارے بدن پر اسلام گالیب آگیا ہمارے مسجد و مدرسے میں اسلام آگیا ہمارے مارکت میں اسلام آگیا تو یہ سائری چیز تمہارے اندر ہے تو اللہ تعالی تم کو اپنے فضل و کرم سے خلافت عطا کر دے گا اللہ سے لینا نہیں چاہتے ہم خود الیکشن کے خلیفہ بننا چاہتے زمانت ضبط ہو گئی خلافت قائم کرتے کرتے کبر میں چلی گئے سب کی زمانت ضبط ہے یہ نبی کی سنت بتا رہے حدیث اس لئے اس میں کوئی دوگلی پالیس یا گول مول بات نہیں ساف ساف بات اس لئے ہماری ذمہ داری ہے امانت ہے اب لوگ تک پہنچا دینا کہ سب ارکان اسلام یہ ہیں بنیاد ہیں باقی ساری چیزوں کا انکار نہیں لیکن ان پر کسی کو فوقیت دینا جائز نہیں توحید اقامت سلام اقامت اتباع سنت یہ سارے جو ارکان ہیں دوستو یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ ٹریننگ دے دی جائے تاکہ خلافت کہہ اللہ اکبر شرم بھی نہیں آئے اس کو ٹریننگ کورس کرنا عبادت الہی کچھا کہنا ٹریننگ کورس اللہ کی توحید کا مطلب ہے کہ ہاں لوگوں کی فرما برداری کرنے کا اپنے خلیفہ کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر پر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے محفود رکھیں یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ جب حدیث بیان کیا تو سرفیرہ کہیں سرفیرہ کہیں وہ سمجھتے تھے پتھر مار دینے سے جہاد ہو جائے گا کرتے کرتے مندر دھلنے لگے مندر تک پہنچ گئے مرتیاں دھلنے لگے خوشبو لگانے لگے اور اپنی مسجد میں سنت آج تک جاری نہ ہو سکی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بچائے